بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل ایراز ویلوگ تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایسی ریسیپی جس کو آپ بنا کر بہت خوش ہونے والے ہیں کیونکہ جب ہم کسی شادی پیہا میں جاتے ہیں تو وہاں جو سب سے زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ سالن ہوتا ہے اور اس لیگی سالن کا اپنا ہی کلر ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم سے عام طرح پر گھر میں نہیں بن سکتا لیکن اب آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ کو گھر میں ہی چیزوں سے وہ سالن بنانے کا طریقہ سکھوں گے تھوڑی سی ریسیپی کا فرق ہوتا ہے باقی بلکل سیم بنے گا یعنی گھر میں ہی مسئلہ ہوتا ہم کو ڈالنے کا طریقہ آگے پچھے کرنا ہوتا اور وہ ایسی چیزے وہ سالن ہوتا ہے بلکل ویسا ہی پیار ہوگا بس آپ کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ کو چیزیں ویسے ہی ڈالنے ہوں گے سالن بہت مزیدار ہوگا اتنا کہ آپ انشاءاللہ باہر باہر بنائیں گے اور اس دوران سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے تین پیاز اس کے ساتھ ٹماٹر اور لیسن اس کے بعد اپنے گوشت کو اچھی طرح سے دھو کر کوشش کرنے اس کا پانی نکل جائے ٹھیک ہے اب ایک ککر میں اپنی گوشت کو ڈالنے ککر میں اس لئے کیونکہ دیکھ بہت گرم ہو جاتی ہے تو جلدی جلدی ہر چیز گھل جاتی ہے لیکن ہم ککر میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو تو کوشش کریں اس میں ہڈی والا گوشت بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہڈی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ساتھ مولنیس بھی ہونا چاہیے ہمارے ہر قسم کا گوشت ہونا چاہیے اس کے لئے یہ پابندی نہیں ہے اس کے خاص ایک قسم کا گوشت ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے پیاز اس میں کٹ کے ڈالیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ موٹے موٹے کٹ کے ڈالیں یا بھریک کٹ کے ڈالیں کیونکہ ککر میں آپ کو پتا ہے ہر چیز بلکل صحیح صحیح مسالہ تیار ہو جاتا ہے اور اگر ہم عام روٹین میں بنا رہے ہوں تو ہمیں بھریک کٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا آپ اس میں موٹے موٹے کٹ کے بھریک کٹ آ رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کے ہندرڈ پرسی اٹھائیں گے بلکل دے دی سالن بنے گا کوئی کسی کو بتا ہی نہیں چلے گا یہ گھر میں بنا ہوا سالن ہے یا دیکھ میں بنا ہوا سالن ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ اس پہ لیساں ڈالیں لیساں اپنے ایسے حسابیں ڈال دیں کیونکہ بلکل آپ کا یہ مسالہ تیار ہو جائے گا لیساں کی مقدار اچھے خاصی ہونی چاہیے کیونکہ ایسے سمجھے اس کی یہ ریسی پیسی ٹپس ہیں اس کے بعد ایک بڑا ٹکڑا میں نے اگرک کر ڈال دیا اگرک آپ کو بتا ہے اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا انگریس قسم کا ٹیسٹ آنا چاہیے ان سب چیزوں کا اس لئے میں نے اس کو ثابت ہی ڈال دیا تاکہ اس کا اچھی طرح سے جوس سارا اسی میں نکلے اور سارا ہی گوشت میں اس کا ذائقہ آئے تو میں نے ویسے کا ویسے ڈال دیا اب اس کے بعد ہم نے اس میں ٹماتر دے کہ ٹماتر بھی میں ثابت ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ بلکل تیار ہو جائے گا آپ بلکل میری طرح سے بنائے گا انشاءاللہ آپ کا سنن بہت مزے کا بننے والا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال دیں پانی ڈال کے آپ نے اس کو کوکر کو بند کر اس کو ویڑ دے دینا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً آپ اپنے گوشت کے مطابق آپ اس کو چیک کرتی رہے ہیں پندہ سے بھی اس میں جتنا بھی ہو آپ اس کو ویڑ دے دیں اب دیکھیں ہمارا گوشت اس سٹیج پر آئے تو ہمارا گوشت ہم نے نکال کے بڑے برطن میں ڈال دینا ہے اب اس کو ہم نے پکانا شروع کر دینا ہے اس سٹیج پر ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے آئل پہلے ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف ہم نے پانی میں گوشت کو بوائل کر کیا ہے اور اب اس میں یہاں پر آئل ڈالنا ہے ہم نے بلکل پہلے نہیں ڈالنا اگر آپ نے پہلے ڈالا تو یہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ کو لگے گا کہ جیسے بھی آثیٹک نہیں تھی بس اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس کو جو اگر بڑے بڑے ٹماتر کے چھلتے ہیں وہ آپ آرام سے نکال سکتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نکالتے جائیں اور اس کو آپ یہ گوشت ہے مروی نہیں ہے مروی ہوتی ہے اگر ہم اس کو ہلاتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے گوشت میں اتنا ایشو نہیں ہوتا اب آپ اس نے تھوڑے سپائسز ایڈ کر لیں سب سے پہلے آپ نے لال مرچ اس کے بعد حلدی لال مرچ اپنے مرضی کے مطابق ڈالیں اگر آپ پہلے ڈالتے تو اس کا نہ ٹیسٹ آتا نہ ہی کلر آتا جو ایک دیکی سالن کا اپنا مزددار سا کلر ہوتا نہ وہ آتا نہ وہ آتا ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دیا اب اس کے بعد آپ نے نمک ڈالنا ہے ابھی تک ہم نے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ڈالا تھا نمک بھی اب ہم ڈال رہے ہیں تو آپ نے بھی بلکل ایسے ہی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے نمک ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ساتھ میں کمٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کسی بھی قسم کی ریسی پی کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ کو ملے گی اور کچھ بھی نایاب آپ نے سیکھنا ہو کوئی دیسی ٹوٹ کا کچھ بھی تو ضرور کمٹ باکس میں بتائیں مجھے آپ کی پیٹ پیٹ کا انتظار رہے گا اور یہ سالن بھی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے جب بھی ٹرائے کریں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا یہ سالن کیسے بنا دیکھیں یہاں پر ابھی تک ہم نے صرف بہی پانی ڈالا تھا اس کے علاوہ نہیں ڈالا یہ اب اس کو اچھی طرح سے کوشش کرنا ہے کہ یہ بھون جائے کیونکہ سالن کی جو ایک دیکھیں سالن ہو یا کوئی بھی سالن ہو اس کا جو سب سے زیادہ جیز میٹر کرتے آپ نے اچھی طرح سے نہ بھونا ہو تو سالن کا ٹیسٹ نہیں آتا کبھی بھی وہ والا جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے فل آنچ پہ آپ نے اس کو بھون لینا ہے آپ کی وہاں رہے ہیں یہ اس کی خاص ٹپ ہے اس کے اتنا مزہدار فلیور آئے گا آپ نے ثابت دھنیا جو ہے اس کو طوی پر تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اس میں ثابت دھنیا بھی ہے اور گرم مسالہ بھی ہے جیسے کالی میچر اور لانگ زیرہ یہ ساری چیزیں تھی تو آپ نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ جیسے خستہ سے ہو جائیں اور خوش مہانے لگے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال کے اس طرح سے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے یعنی پیسنا نہیں ہے موٹا موٹا کر کے تاکہ یہ جب آپ کھائیں تو اس کا فلیور بہت مزہدار آتا ہے اگر آپ نے ایسے ڈالا بغیر طوی پر پکائیں تو ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ نے لازمی طوی پر اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے اور پھر آپ دیکھے گا کہ کتنا مزہدار ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں آپ یہ اس کو بھی ہم نے سالن میں ایڈ کر دیا اور ایک بہت مزہدار ٹیس گول لال میچ یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا گول لال میچ اتنی تیز نہیں ہوتی یہ بہت مزے کی لگتی ہے اب دیکھیں سالن کا کلر بھی آ رہا ہے کوئی ایڈیشنل کلر نہیں ڈالا کوئی بھی ایسی جیس نہیں ڈالی جو کہ آپ کے پاس نہ ہو بس اب اس کے بعد اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے اور بس یہ بھونائی اچھی طرح سے کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایکسٹرا پانی نہ جائے بس کہ ہمارے یہاں پر آ کر ہمارا سالن تقریباً تیار ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے گھر پہ نہ ہو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جو آپ کو جا کے بس سپیشل جا کے لینے پڑے سب چیزیں ایسی جو آپ کے گھر میں ہوں گی یہ آپ نے ضرور بنانے اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دینے شکریہ